راجہ ڈاہر کی طرف سے ایسا مایوس کن جواب ملنے پر حجاج بن یوسف نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا محمد بن قاسم جب مکران پہنچا تو اس وقت راجہ ڈاہر کا بیٹا جے سینہ نیرون یعنی ہیدراباد میں موجود تھا جے سینہ نے اپنے والد راجہ ڈاہر سے دیبل یعنی کراچی جانے کی اجازت لی مگر مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد راجہ ڈاہر نے اپنے بیٹے کو دیبل جانے سے منع کر دیا آخر کار محمد بن قاسم جمعے کے دن 93 ہجری کو محرم کے مہینے میں دیبل پہنچا دیبل پہنچ کر وہیں کھیمے گار کر محمد بن قاسم جنگ کے لیے اجازت کا انتظار کرتا رہا اور تقریباً سات روز گزرنے کے بعد آٹھویں روز جنگ کی اجازت ملی حکم ملنے پر سب سے پہلے وہیں موجود ایک بت خانے کو مسمار کیا گیا بت خانے کو مسمار کرنے کے بعد سات سو کنیزوں کو گرفتار کیا گیا جو ہر وقت ان بتوں کی عبادت میں مشہول رہتی تھی پھر مسلمان عورتوں اور مردوں کو آزاد کیا گیا جو سراندیب کی کشتیوں سے گرفتار کیے گئے تھے پھر محمد بن قاسم ارما بیل یعنی لس بیلا چلے گئے کیونکہ اسی راستے سے نیرون کوٹ جانا تھا اور جب راجہ ڈاہر کو یہ پتا چلا کہ دیبل محمد بن قاسم نے فتح کر لیا ہے اور اس کا حاکم بھاگ کر نیرون کوٹ آ گیا ہے پھر راجہ ڈاہر نے محمد بن قاسم کو واپس لوٹنے کے لیے خط لکھا ڈرائیا دھمکایا مگر وہ نہ مانا اور نیرون کی طرف چلنے کا عظم کیا محمد بن قاسم نے سب سے پہلے سہوستان یعنی سہون کے قلعے کو فتح کیا اور اس کے بعد نیرون قلعے کی طرف آئے مگر یہاں سے راجہ ڈاہر کا بیٹا جے سینہ اروڈ آ گیا تھا نیرون کا قلعہ فتح ہونے کے بعد اب اروڈ کا قلعہ رہتا تھا جس کے لیے محمد بن قاسم نے اپنا رخ اروڈ کی طرف کیا اور اروڈ کے مضافات میں کھمیں گاڑ لیے اور اروڈ میں وہاں دس روز تک جنگ چلتی رہی اور پھر دسویں روز مغرب کے وقت راجہ ڈاہر کو قتل کیا گیا اور راجہ ڈاہر کے قتل کے ساتھ اب پورا سندھ عربوں کے قبضے میں آ گیا تھا شکست کے بعد جے سینہ چتوڑ چلے گئے چھے مہینوں تک محمد بن قاسم بریمن آباد میں رہے تقریباً سات سو بارہ عیسوی میں سندھ مکمل طور پر عربوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور ان کی حکومت سندھ پر ایک ہزار چبیس عیسوی تک تھی لیکن اس درمیان سن آٹھ سو اکتالیس عیسوی میں کچھ عرب قبائل باغی ہو گئے پھر عزیز الحباری کو اس وقت کا سندھ کا گورنر بنایا گیا تھا مگر امید اور عباسی خلافت کے درمیان تناؤ کی وجہ سے عزیز الحباری ایک آزاد سندھ کا گورنر بن گیا تھا اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن آٹھ سو چون ایسوی میں انہوں نے حباری سلطنت قائم کی حباری سلطنت کا دار الخلافہ منصورہ تھا منصورہ برنم آباد کو کہا جاتا تھا اس دور میں لوکل سندھ کے رہنے والے اور عرب لوگوں کے درمیان رشتے داریاں بھی عام تھی سن ایک آزار دس عیسوی میں ایک لوکل کفیف سومروں کو سندھ کا گورنر بنایا گیا تھا مگر ایک آزار چھبیس میں محمود غزنوی نے حباری سلطنت کے دار الخلافہ منصورہ کو اپنی قبضے میں کر لیا اور اس کو غزنوید امپائر میں شامل کر لیا تھا اس طرح ایک آزار چھبیس عیسوی میں عربوں کی حکومت کا اخترام ہوا لیکن ایک آزار پچیس میں سومرہ کپیلہ تھری تالکہ ماطلی بدین میں جمع ہوتے ہیں اور اپنا سردار چن لیتے ہیں اور اس طرح سومرہ سلطنت کا آغاز بدین سے ہوتا ہے سومرہ سلطنت کا دور خلافت ایک آزار پچیس سے لے کے تیرہ سو اکاون تک تھا سومرہ سلطنت کا پہلا بادشاہ سردار سومر تھا جس نے ایک آزار پچیس سے لے کے ایک آزار تیس تک حکومت کی اس طرح سومرہ سلطنت کے اکیس بادشاہ آئے اور انہوں نے مختلف ادواروں میں حکومت کی ان کی حکومت کا پہلا بادشاہ سردار سومر اور آخری بادشاہ حامیر سومرہ تھا حامیر سومرہ نے جلا وطنی میں تیرہ سو اکاون سے لے کے تیرہ سو پچپن تک حکومت کی جبکہ پوری سندھ سے سومرہ سلطنت کی حکومت تیرہ سو اکاون میں ختم ہو چکی تھی مگر ان کا آخری بادشاہ حامیر سومرہ جلا وطن ہوا تھا اس لیے عمر کوٹ میں حامیر نے تیرہ سو اکاون سے لے کر تیرہ سو پچپن تک حکومت کی اور اس کے بیٹے عمر نے تیرہ سو پچپن سے لے کے تیرہ سو نبے تک حکومت کی یہ وہی عمر ہے جس کی محبت کی داستان عمر ماروی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے